یہ ہے وقت میڈیا ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈاکٹر محمد زبیر انساری نے دیوبن میں حاجی محمد یامین انساری مسلم فنڈ والوں کی یاد میں ستائیس نومبر دوہزار بائیس کو فیض اللہ انساری سوسائٹی کے زیر احتمام ایک خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا اس مشاعرے کے انتظامات ٹریس کیر سیلون دیوبن کے ذریعے عمل میں آئے مشاعرے کے اورگنائزر رہے واحد حسن صاحب صدر مشاعرہ رہے حاجی اسلم انساری صاحب مشاعرے کا افتتاح جمال انساری صاحب نے کیا شامہ روشن کی ندیم گوڑ صاحب نے مہمان خصوصی کے طور پر نگر کے عالی ادھکاری موجود رہے آئیے دوستو اب وہ لمحہ اور وہ گھڑی آگئی ہے اب وہ لمحے آگئے ہیں جن کا آپ کو بڑی بیتابی سے انتظار تھا دوستو عورت ایک ایسی پویتر اور مقدس شے کا نام ہے کہ جس کی کوک سے صوفی سنت ولی اوتار اور نبی و رسولوں نے جنم لیا ہے اس کی زندگی میں بڑے عجیب و غریب نشب و فراز آئے ہیں اور آتے رہیں گے پیدائی سے لے کر دور جوانی تک کا زمانہ پابل کے آنگن میں بڑی خوشیوں کے ساتھ گزار دیا کرتی ہے مگر ایک دستور ایک رواج کے مطابق اسی آنگن سے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ رخصد ہو جاتی ہے ادھر دوسری جانب ایک نئی دنیا ایک نیا سماج بہت خوشی کے ساتھ بڑے تپاک کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اس کا سواگت کرتے ہیں پھر چاہے خالات خوشگوار ہوں یا راہیں دشوار گزار ہوں وہی اس کی زندگی اور وہی اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہے اگر وہ عورت جس نے زندگی کے اتار چڑھاؤں کو محسوس کیا اپنے ہاتھوں میں کلم اٹھائے اور داستان حیات کو شائری بنائیں تو وہ شائری ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت آمیز اور بصیرت افروض شائری ہو جایا کرتی ہے آئیے ایسی ہی اچھی اور سچی شائری کے لیے محترمہ نکت امروہی صاحبہ ہمارے بیچ تشریف رکھتی ہیں آپ دوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے محترمہ نکت امروہی کا جو انٹرنیشنل لیول کی شائرہ میں کئی ملکوں میں جا چکی ہیں جہاں جہاں مشہرہ پڑتی ہیں اسی اس مشہرے کے تمام سننے والوں کے دلوں پر دستک دینے کا شعور جانتی ہے محترمہ نکت امروہی مائک پڑھ حضرین محفیل السلام علیکم صدر محترم کی اجازت چاہتی ہوں آپ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ ہی یہ ہم لوگ کیا ہیں آپ ہی کہی یہ ہم لوگ کیا ہیں آپ ہی کہی لوگ کیا ہیں آپ ہی کا تو ہم آئینہ ہے آپ ہی کا تو ہم آئینہ ہے شیر بتا رخواست پرتی ہوں سمات کی جگہ جی یہ تک ہے آپ سے ہم نہ بولیں گے ہرگز واہ آپ سے ہم نہ بولیں گے ہرگز آپ سے ہم نہ بولیں گے ہرگز جائیں جائیے آپ سے ہم خفا ہیں جائیے آپ سے ہم خفا ہیں جائیے آپ سے ہم خفا ہیں واہ وہک mandor ہم تو مہمان ہیں آج کل کے ہم تو مہمان ہیں آج کل کے آدم ہوں گے اگئی دیوتاں ہیں آپ ہوں گے اگئی دیوتاں ہیں چلیے یہاں سے کچھ نئی غزل کے اور چند شیر آپ کے حضرت میں بیش کرتی ہوں اس غزل کو یہیں چھوڑتی ہوں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں اتنی خاموشی سے مت سنیے آپ ایک ذرا تعلیہ بجاتی ہے ایسا مت کیسے بھائی ہندوستان کی بہت بڑی شائرہ ہے بھائی نہیں جگر رہی بہت بڑی تو نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے ان سبھی کی دعاوں کے سبب آج اللہ نے مجھے جو عزت دخشی ہے ان میں آپ کی دعایں سب سے زیادہ شامل ہیں میں پڑھتی ہوں مطلع آپ تک پہچھاتی ہوں سنیے گا جہاں ہمارے بھائی جوہد ایسی بھائی نے کبوتر کے حوالے سے ایک شیر پڑھا تھا میں بھی وہیں تک ایک شیر تک آپ کو لے کر آوں گی پھر سے قبل پڑھتی ہوں مطلع کی خدمتیں پیش کرتی ہوں سنیے گا بھیجے کئی موسمیں گل کے جھوکے اگر آپ اب بھی نہیں جاگے کیونکہ آپ اب کے مطلب کی بات کر رہی ہوں تو پھر شاید ہو سکتا ہے پھر کبھی نہیں جا سکتے ہیں سنیے گا کہ بھیجے کئی موسمیں گل کے جھوکے دل کو آباد کرتا ہے کوئی بھیجے کئی موسمیں گل کے جھوکے بھیجے کئی موسمیں گل کے جھوکے دل کو آباد کرتا ہے کوئی ہچکیاں روز آتی ہے مجھ کو ہچکیاں روز آتی ہے مجھ کو اس قدر یاد کرتا ہے کو واہ بہت اچھے بہت اچھے آپ کے مطلب کی بات جلد ہوتی ہے تو آپ کو جلدی سمجھ میں آتی ہے میں شیئر پڑھتی ہوں سنیے گا اچھا لگا؟ اور تھوڑا سا جاگئے گا جو نظم آتنا تک پہنچانی ہے اس کے لئے ایک ماحول بن جائے پڑھتی ہوں سنیے گا کہ خط سمندر میں میری بہا کئی چاہتوں کے گھروں دل گرا کئی خط سمندر میں میری بہا کئی چاہتوں کے گھروں دے گرا کئی بے وفائی کی میٹی اٹھا کئی بے وفائی کی میٹی اٹھا کئی زخم ایجاد قیدہ کو بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے واہ جو کے ایک شیر پڑھتی ہوں آپ سبھی کی مہتبر سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ دیکھیں باتوں کے رنگی کھلوں نے عمر بھائی مجھے کو پہلانے والے دیکھیں دیکھیں باتوں کے رنگی کھلوں نے عمر بھائی مجھے کو پہلانے والے جیسے بھائی باد تُو نے کیا ہے جیسے بھائی باد تُو نے کیا ہے ایسے برباد کہتا ہے گوئی بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے واہ ایسے برباد کہتا ہے گوئی بھیج گئے موسمیں گل کے جھوکے ایک چیز ہوتی ہے اس چیز کو تھوڑا سا بتانا جاتی ہوں ایک ہوتا ہے کسی کے سامنے کچھ دے دینا اور ایک ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلتا ہے میں بہت سے لوگوں کو اس طرح سے بلکہ میں کہ آپ سب دیکھتے ہوں گے میں پڑھتی ہوں سنیے گا یہ شعر اگر کسی لائے گا تو توجہ چاہتی ہوں سنیے گا کہ ایک مدد سے میں ہی کسی کے ضرب کا جائزہ لے رہی ہوں واہ بہت اچھا ہے تد سے میں ہی کسی کے ضرب کا جائزہ لے رہی ہوں سامنے کھل کے آتا ہے کوئی سامنے کھل کے آتا ہے کوئی اور امداد کہتا ہے کوئی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے مہترمہ زندہ کھل اور امداد کہتا ہی کوئی بھیج گئے موسمیں گل کے جھوکے اب شیر پڑھتی ہوں سبات کیجئے گا شاہد جایوید آسی بھائی چلے گا ہے کیا جی ہے یہی ہے وہ فلال دکھائی نہیں دے رہا ہے چلی کوئی نہیں میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ یاد دل سے مٹانا ہے مشکل پہلی چاہت کبھی بھولی نہیں جاتی ہے چاہے آپ وہ شادی سے پہلے کیجئے شادی سے پہلے کا عشق ہو وہ بھولا نہیں جاتا ہے کہ یاد دل سے مٹانا ہے مشکل پہلی چاہت بھولانا ہے مشکل یاد دل سے مٹانا ہے مشکل پہلی چاہت بھولانا ہے مشکل اے کبوتر ذرا ان سے کہنا اے کبوتر ذرا ان سے کہنا آج بھی یاد کہتا ہے کہ واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں ماترمہ یہ شیر پھر سے پڑھ دیجئے کچھ لوگ کبوتروں کے شوقین ہیں جمال الدین بھائی جی پڑھیں اور زویر انساری صاحب واہ بات اچھا پڑھا ہے شیر اچھا یہ پرنس کی طرح سے مگر آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ خوبصورتی کی بات ہے ہمارے مستقبل اردو کے مستقبل کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج زویر انساری صاحب کا بیٹا ہمارا چھوٹا بیٹا پرنس جہاں پر اس پروگرام کو سن رہا ہے اور اللہ نے جہاں کہ جس طرح سے اس کی ایکٹیوٹی ہے آنے والے مستقبل میں بھی یہ جو انہوں نے اردو عدب کے خدمت کے لئے اور یہ ہمارے بزرگ بیادگارے حاجی آمین صاحب کے لئے جو یہ بزم آراستہ کی ہے انشاءاللہ وہ مسالانہ ہوا کرے گی اور میں پڑھتی ہوں شیرہ کا حکم ہے تو میں پڑھتی ہوں دوبارہ سلام کہ یاد دل سے مٹانا ہے مشکل پہلی چاہت بھولانا ہے مشکل یاد دل سے مٹانا ہے مشکل پہلی چاہت بھولانا ہے مشکل اے کبوتر ذرا ان سے کہنا اے کبوتر ذرا ان سے کہنا آج بھی یاد کہتا ہے گو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے یہ زندہ بات بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ دا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں بہت اس ناچیس کو ذرے سے آپ کا بنانے میں آپ کا سبق سے بڑا کام ہے اور میں اب یہ مقتہ آپ کے خدمت پر پیش کرتی ہوں اس کے بعد وہ نظم پھر آپ کی زہمت تمام سمات کی جگہ پڑتے ہوں کہ کیوں پریشان ہوتی ہے نقحت اگر شیر اچھا ہو اور کسی لائک ہو تو آپ سبھی کی تائی چاہتی ہیں آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہیں بری بات ہے اس طرح سے کہ کیوں پریشان ہوتی ہے نقحت ہر پرندے کی قسمت یہی ہے کیوں پریشان ہوتی ہے نقحت ہر پرندے کی قسمت یہی ہے پیار سے پر قتلتا ہے کوئی پیار سے پر قتلتا ہے کوئی اور آزاد کہتا ہے کوئی بہت اچھا کہ کیوں پریشان ہوتی ہے نقحت ہر پرندے کی قسمت یہی ہے پیار سے پر قتلتا ہے کوئی اور آزاد کہتا ہے کوئی بھیج کئے موسم بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بہت ہو واہ ہاں سے ماں کے حوالے سے گیت پڑھنا چاہتی ہوں وقت میڈیا سے وقت میڈیا سے ہمارے شفید وہ اس پروگرام کو کوریش کر رہے ہیں ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی کے اندر بھی انٹرویو لیتے ہیں نا تو اسے بھی یوٹیوب پر ڈال لیتے ہیں یہ ماں کے حوالے سے گیت پڑھتی ہوں سمات کیجئے گا جائیں یو تو ہی شیم ایسی ہے بازار میں اللہ جن کی والدہ اس دنیا میں حیات نہیں ہے ان کو جنت میں عالی طریق مقام اتا فرمائے اور جن کی حیات ہے اللہ ان کی سرپرستی ان کے بچوں پر قیام رکھے اور میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا گو ہوں آپ سبی سے سنیے گا کہ یوں تو ہی شیمہ ایسی ہے بازار میں حاصلہ چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہی شیمہ ایسی ہے بازار میں حاصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلبی سارے ریشتے ہیں سلسار میں مطلبی سارے ریشتے ہیں سلسار میں زندگی بھی بھونے پھنے ماں کی ممتا کے آچل پنے واہ بہت اچھے بہت اچھے بہت ہو کیا کہنے ہیں نظم پر اتنی دعائیں آپ لوگ دے دیجئے گا کہ تاکہ میں یہاں سے جاتے میں کنٹینیو پروگرام میں ہم لوگ پورا مہینہ ہو گیا ہے بلکہ اکٹوبر سے نومبر پورا ختم ہونے پر ہے میں پڑھتی ہوں سمارت کی جگہ کیونکہ ایک ماں نے آپ جیسی طالب علموں کو جن دیا اور آپ یہاں مرکز میں اور اللہ نے چاہا کہیں نہ کہیں امامت بھی کریں گے کوئی قاری بھی ہوگا مجھے اس وقت میں اپنے بھائیہ بہت یاد آ رہے ہیں قاری آنس صاحب جو صورت میں گئے تھے اور اتفاق سے وہ ہمارے درمیان نہیں بہت ہی اچھی آواز کے مالک تھے کہ جب خرط کرتے تھے تو سمائے گلی جے کہ پبلک جھوننے لگتی تھی جامعہ مسجد ہماری عام روحاں میں جتنے بھی طلاب تھے جتنے بھی قاری ہوا کرتے تھے جتنے بھی ہمارے مسجد کے امام تھے وہ سب جھوننے لگتے تھے ان کے آواز پر تو مجھے اس وقت آپ لوگوں میں کہیں نہ کہیں مجھے ان کی یاد دلائی اور ہماری پدمنی ہماری بہن یہاں بیٹھی ہوئے تو یہ کہہ رہی تھی بولیں یہ سر سے سبی کے ٹوپیاں کیوں ہیں تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں سب سب مہا کے طلاب آئے اور یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری شان ہے ہمارا وقار ہے آپ سب تو میں اب یہاں سے گیت کا بند آپ کے خطبہ پہ پیش کرتی ہوں سمات کی جگہ کہ ماں نے آتار جن میں پیم بھئی دیئے ماں نے آتار جن میں پیم بھئی دیئے علم تہزیب پھرن کے سمندئی دیئے علم تہزیب پھرن کے سمندئی دیئے ماں تبات اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں کی قط میں خدرت کا شہگار ہے اس کی شفقت دنیا پلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے بہت اچھے ماں کی ممتا کے آنچل تلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کی قدموں میں جلنت کا اعلان ہے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کی قدموں میں جلنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کی قدموں میں جلنت کا اعلان ہے ہی نہیں اور میں جلنت کا اعلان ہے نہ ہی نہیں ایسی پرلان سے ہی جلن چلے ماں کی ممتا بہت اچھے بہت اچھے ماں کی خدمت کیا کہنے ماں کا آنچہ رحمت بھرا سائبہ ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہتشا ماں کا لہ جاہرے کے لیے مہربا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی نہیں کرا اس کے کیا نموت تو پاٹلے ماں کی ممتا کے آنچہ تلے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے نگت سائبہ سندہ بات بڑے بھائی اسلام صاحب اور میرے بھائی جعوید آسی صاحب اور ہمارے دنسا اور جگر بھائی نے بہت خوبصورت نظامت کی ہے اور جتنے بھی میرے یہاں بڑے ہیں زیاودی منصاری صاحب کے بیٹے اسلام بھائی جمال بھائی میں ایک باپ کا بھی زندگی میں بہت رول ہوا اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو اس میں تالے کی اتھیا بھی باپ کے حوالے کر دی گئی ہے بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں یا ان کی کہیں ترسکار کرتے ہیں تو بڑا دل اندر سے روتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہوں سکتے بڑے گناہگار ہیں کیونکہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں میں باپ کے حوالے سے میں یہ آخری بند آپ کے حوالے کرتی ہوں اس کے بعد آپ سبی کی زہمتیں تمام سمات کیجئے گا بے شکتے ہیں کہ غم میں بچوں کے کم اکھ پرنم نہیں مرتبہ بات کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کم اکھ پرنم نہیں مرتبہ بات کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آنکھ کی کہ غم بازوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آنکھ کی حشری ہوتے ہر مسئلے ماں کی ممتا کے آچوں تلے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ماں ترمہ نیکش صاحبہ کے بات تو یہ تھا دیوبن میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سائیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت